اسے خبر آپ کو بتا دیں دلی کے جنتر منتر پر تین دن سے جواری پہلوانوں کا دھرنا ختم ہو گیا ہے ایک اندری منتری انوراک تھاکور کے ساتھ باتچیت میں فیصلہ ہوا کہ سبھی ریسلر اپنا دھرنا ختم کریں گے ساتھی سرکار نے پورے ویواد کے لئے جانچ کمیٹی کے کٹھن کا اعلان کیا ہے جو چار ہفتوں میں اپنی ریپورٹ دے گی تب تک بریج بوشن سنگھ فیڈریشن کے کامکاز سے دور رہیں گے سرکار نے جانچ کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے چار ہفتے میں سرکار کی ریپورٹ جانچ کمیٹی سوپنے والی ہے سرکار کو جانچ تک فیڈریشن سے دور رہیں گے بریج بوشن یعنی یہ چار ہفتے میں ریپورٹ سرکار کو سوپ دی جائے گی جانچ کمیٹی کی طرف سے چار ہفتوں کے اندر اپنی جانچ کو پورا کریں گے کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اس میں سپکس جانچ ہوگی جب تک یہ جانچ پوری نہیں ہو جاتی تب تک بھارتے کشتی سنگ کے ادھیاکش اپنے آپ کو سٹیپ آسائیڈ کریں گے دیانیکارے کلاب سے الگ رکھیں گے پانی سر سے اوپر چلا گیا تھا ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا بھارتے کشتی سنگھ میں جاری آروپ پراتیاروپ کے دنگل پر فلحال کے لیے ویرام لگ گیا بیتی رات کیندریے کھیل منتری رانوراک تھاکور اور پہلوانوں کی بیچ میراثن میٹنگ ہوئی اس کے بعد انوراک تھاکور نے بھارتے کشتی مہا سنگھ کے ادھیاکش بریج بھوشن شرن سنگھ پر لگے آروپوں کی جانچ کے لیے کمیٹی کے اعلان کیا اور کہا کہ جانچ پوری ہونے تک کشتی سنگھ کے ادھیاکش اس دوران اپنے کام کاز سے دور رہیں گے اگلے چار ہفتوں کے اندر اپنی جانچ کو پورا کریں گے جو بھی کمبیر آروپ کسی بھی طرح کے چاہے فنینشل ہو سیکشل حراسمنٹ کے ہو یا باقی ہو جو بھی کہیں گے ان کے سب کی گہرائی تک جائیں گے جب تک یہ جانچ پوری نہیں ہو جاتی تب تک بھارتی کشتی سنگھ کے ادھیاکش شریب بریج بھوشن جی وہ اپنے آپ کو سٹیپ آسائیڈ کریں گے دینی کارے کلاپ سے الگ رکھیں گے اور جانچ میں سائیوگ کریں گے وائی کھیل سنگھ کے ادھیاکش کے خلاف آروپوں کی جانچ کے لیے آئی او اے کی بنائی کمیٹی میں ادھیاکش میری کوم ٹولا بانر جیع الگ نندہ اشوک سہدیو یادو اور یوگیشور دد کے علاوہ دو وکیل بھی شامل ہوں گے ڈلی میں دھرنے کی اگوائی کر رہے پہلوان بجرنگ پونیا نے جانچ کمیٹی کی نسپکشتہ پر بھروسہ جتایا ساتھی یہ بھی یاد دلا دیا کہ پانی سر سے اوپر بہنے کے بعد ہی آواز اٹھائی ہم نے پورا وشواس ہے کہ اس میں یہ سپکش جانچ ہوگی ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ پروٹیسٹ کریں پر ہماری بھی مجبوری تھی کہ وہ اتنا پانی سر سے اوپر چلا گیا تھا کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا اس سے پہلے بریج بھوشن شران سنگھ خود پر لگے آروپوں کا جواب دینے کے لیے شکروبار کو پورے دن میڈیا کو داؤں دیتے رہے کم سے کم تین بار پریس کانفرنس کا وقت دینے کے بعد ان کے بیٹے ویدھائیت پراتیق بھوشن شران سنگھ نے 22 جنوری کو اپنی بات رکھنے کی بات کہی بار اور پلٹوار کے بیچ پہلوانوں کے اس دھرنے پر بھی ویرام لگ گیا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کی پہلوانوں کے دھرنے اور آنسووں سے کشتی کے دنگل کا سمادھان ہو پاتا ہے یا نہیں کیونکہ کشتی سنگھ کے اتھیاکش بریج بھوشن شران سنگھ پر یون شوشن تک کے آروپ لگے ہیں پانچ گھنٹے سے زیادہ جو کی ملاقات ہے انوراک تھاکور کے ساتھ ہوئی اس کے بعد تمام باتیں رکھی گئی اور یہ اس میں نکل کر کے سامنے آیا کہ اب جو ہے دھرنا پردرشن جو ہے کھلاڑیوں کے طرف سے نہیں ہوگا اور جو مانگے تھی اس کو مان لیے گیا ہے اور جو کمیٹی گٹیت کی گئی ہے وہ جو ہے فیصلہ لے گی اس کے بعد ہی سب چیزیں آگے کلیر ہوں گی کیمروان گوتم کے ساتھ کرشی سے ہر دن ہر مہینے ہر سال اتنا ہی نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے بھی پیسے کمانا ہے پھر دیری کس بات کی Freedom Map کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے